اللہ علیہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آسف ٹیک پرو تو دوستو آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ سنیک ویڈیو ایپ کو یوز کر کے بہت زیادہ لوگ ارننگ کر رہے ہیں بہتی تیزی سے تو ان میں سے ایک ٹریک ہے وہ انیویٹیشن کا ہے ٹھیک ہے تو بعض اوقات کچھ لوگ تو ارننگ بہتی تیزی سے کر رہے ہیں اور بعض اوقات لوگوں کو کچھ ایرور دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو آج میں پورا طریقہ آپ کو بتاؤں گے کہ آپ ان ایرورز کو فکس کیسے کر سکتے ہیں یعنی پرابلم کو سالو کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کا سٹیپس کچھ الگ سے ہیں لیکن ہے کہ آپ ان سٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ کے جتنے بھی ایرورز ہیں جتنا بھی آپ کو مسئلہ ہوگا وہ حال ہو جائے گا بعض اوقات زیادہ تا لوگوں کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ انیویٹیشن کورڈ وہ ہے وہ انٹر نہیں کر پاتے یعنی کہ وہاں پر پیس کرتے ہیں تو وہ کسی ٹائپ کا ایرورز آ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ پہلے سے آپ نے یوز کیا ہوا ہے کچھ اس طرح کا اپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا کچھ اس طرح یعنی کہ آپ کی ارننگ میں بھی مسئلہ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو ارننگ نہیں کر پا رہی یا کسی قسم کا ایرورز ان کو فیس ہو رہا ہے تو آج میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ اس ایرورز کو ریموو کیسے کر سکتے ہیں اس کا خل کیا ہے سلوشن کیا ہے میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل آسف ٹیک پرو کو سبسکرائب نہیں کیا اسے لازم ہے سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پر کلک کر دے تاکہ آپ کو نئے سے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے اور ساتھ یہ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر کے مجھے آپ میسیجز سن کر سکتے ہیں اگر کسی قسم کا ایشو اور مسئلہ ہو ویڈیو کا لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ اساتھ کسی قسم کا مسئلہ ہو بھی آپ کومنٹس میں بھی مجھے ڈسکاس کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انسٹاگرام پر فالو کر کے مجھے میسیجز سن کر سکتے ہیں اگر مجھے وقت ملے تو انشاءاللہ میں آپ کے میسیجز اور کومنٹس کا ریپلائی کروں گا تو چلتے ہیں ٹری کے جنب تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر تو میں آپ کو سنیک ویڈیو ایپ اوپن کر کے دیکھاتا ہوں تو یہاں پر کچھ اس طرح کی اپلیکیشن دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک اکاؤنٹ لاغ ان ہے اب یہاں پر ایک اکاؤنٹ ہمارا لاغ ان ہے اور یہاں پر آپ کو ایک نظر آئے گا یہ جو آپ کو آر ایس کا ایک لوگو سا بنا ہوا یہ اس کو جس کو میں گمارا رہا ہوں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک آئی ڈی ہم نے پہلے سے ہی لاغ ان کر کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم اس کے اوپشن پر کلک کیا تو اب ایک نیو ٹیب اوپن ہو جائے گا وہ نیو ٹیب یہاں پر دے سکتے ہیں وہ کسی طرح کا ہوگا یعنی کہ آپ ویڈڈراف غیرہ اور جو کوئن اگٹھے کرنے کے لئے ملی گا ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر انپوٹ دی انویٹیشن کوڈ پر اگر میں کلک کرو تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کوڈ پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب میرے والے جو کوڈ خواہ ون فور فائف فور ایٹ فور ون ون فائف آپ نے یہ کوڈ پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں پیسٹ ہو رہا ہے یہاں پر کچھ اس طرح کا ایرور آ رہا ہے یہاں پر جیسے مجھے دیکھنے کو ملے گا میں جس کلک کرتا ہوں یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہہ رہا ہے بینڈنگ فیل یعنی کہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ پیسٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اگر یہی ایشو آ رہا ہے اگر یہ کوڈ پیسٹ کرنے سے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے جو اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے انسٹال پہلے کرنا ہے ٹھیک ہے صرف انسٹال نہیں کرنا میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس اپلیکیشن کو میں نے انسٹال کر دیا اور جو لنک میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہوگا آپ نے وہاں پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں ایک لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اسے اپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح کے لنک کو آپ نے جس کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے لنک کو جب کلک کریں گے تو یہ گیٹ منی پر جس میں کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور یہاں پر یہ ہمیں ڈریکٹلی پلی سٹور میں لے آئے گا ٹھیک ہے اب پلی سٹور میں تو لے آئے گا اس سے بھی پہلے آپ نے ایک قوم یہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا پلی سٹور اوپن کرنا ہے اور پلی سٹور اوپن کر کے بعد جو آپ نے جی میل یہاں پر ڈالا ہوا ہے اس کو آپ نے اس کے بدلے آپ نے کوئی اور جی میل آپ نے سلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یاد رہے کوئی اور جی میل آپ نے سلیٹ کرنا ہے جو آپ نے پہلے کا ڈالا ہو تھا اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے نیو جی میل کریٹ کر کے رکھنا ہے اور جو نیو کریٹ کر کے رکھا ہوگا اس کو آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اس وقت ٹھیک ہے اب آپ نے واپس یہ کرنا ہے کہ جو لنک میرے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہوگا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ کے سمجھے کچھ اس طرح کا لنک اوپن ہوگا تو آپ نے get money پہ آپ نے just click کرنا ہے پہلی بات آپ نے پہلے applications کو uninstall کرنا ہے اس کے بعد آپ نے play store open کر کے اپنا جو new gmail ہوگا اس کو آپ نے paste کرنا ہوگا یعنی login کرنا ہوگا اس کو login کرنے کے بعد آپ نے اس application کو واپس اپنے install پہ لگا دینا ہے یعنی downloading پہ لگا دینا ہے اب آپ کی internet کی speed speed bin کرتا ہے کہ کتنا time لگے گا اس کے بعد آپ کی application ہے وہ download ہو جائے گی اور download ہونے کے بعد آپ نے just اسے automatically install کرنا ہے automatically install ہوئی جائے گی اب یہاں پر یہ تقریبا install ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے کون سے step follow کرنا ہے اب یہ issue اس لیے میں بتا رہا ہوں بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں invitation code کے بدلے وہ directly install کر دیتے ہیں اپنی application کو واپس install کر کے وہ code enter کرنے کی paste کرنے کوشش کرتے ہیں تو پھر بھی انہیں issue مل رہا ہوتا ہے یعنی ان کو یہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا ہوتا تو یہاں پر آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے install کرنے کے بعد اپنا ایک new gmail انٹر کرنا ہے یا پھر ایسا gmail جس پر آپ نے snap video install نہیں کی ہو جس کو use کر کے آپ نے play store میں نہیں ڈالی ہو ٹھیک ہے آپ نے وہ new gmail یہاں پر play store میں ڈالی ہو اس کو select کرنے کے بعد آپ نے پھر اس link سے جو آپ کو invite کرے گا یا میری ویڈیو کے description میں link آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ نے click کر کے get money پر click کر کے پھر آپ نے یہ application install کرنے ہے ٹھیک ہے اب تقریباً 80% سے plus ہماری جو application ہے وہ download ہو چکی ہے اب یہ تقریباً ہو چکی ہے download تو یہاں پر اس کے بعد یہاں پر کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اب جو میں نے code آپ کو بتایا تھا وہ والا آپ نے paste کرنا ہے ٹھیک ہے تو میری ویڈیو کے description میں بھی آپ کو وہ والا code مل جائے گا تو اب میں آپ کو بتاؤں گا آگے آپ نے کرنا کیا ہے یہ جب application install ہو رہی ہے تو ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا wait کر لیتے ہیں جب تک یہ application install نہ ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں آپ کو بتاؤں گا آپ نے آگے کون سا step کرنا ہے ٹھیک تو یہاں پر اس tabs کو میں close کر دیتا ہوں یہاں پر تقریباً ہماری جو application ہے وہ install ہو so guys ہم نے جو application ہے وہ اپنے new phone میں new gmail کے ساتھ ہم نے install کر لی ہے اس کے بعد ہم back چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس application کو just open کریں گے اور اس کے بعد تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو application ہے وہ open ہونے جا رہی ہے اس کے بعد ہم اپنی profile پر click کریں گے اور یہاں پر profile پر click کرنے کے بعد یہاں پر ہم اپنے gmail کو select کریں گے یاد رہے کہ آپ نے new gmail ہی یہاں پر enter کیا ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر اپنے new gmail آپ نے paste کر کے رکھا ہو اور اس کے بعد یہاں سے اپنا جو new gmail اس کی مدد سے آپ اس کو login کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا جو gmail ہے وہ تقریباً load ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کی profile new ہے وہ تقریباً open ہو چکے اس کے بعد یہاں سے آپ نے تمام چیزوں کو allow کر دینا ہے اور یہاں سے میں mail کو select کر لیتا ہوں جو بھی آپ کی data barth ہے اس کو adjust آپ نے select کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے کسی بھی یہاں سے ایک اپنی data barth کو select کر لیتا ہوں تو کسی بھی آپ option کو یہاں سے select کر کے آپ کو اس option پر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر loading ہوگی اور یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گے جب تک یہ load completely طور پر نہ ہو جائے اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تھوڑا سا internet کا مسئلہ ہے اس لیے یہاں سے آپ کو speed میں شاید تھوڑا سا issue نظر آ رہا ہو تو یہاں پر اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر آپ کو سامنے شاید کچھ چیک point آپ کو option دکھائی کہ آپ نے check کرنا ہے اور یہاں پر ہمیں ابھی تک نہیں آیا تو ہم یہاں پر یہاں پر آ گیا ہے تقریبا تو آپ نے check والے option پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر check والے option پر click کریں گے تو آپ کو کچھ coins ملیں گے ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہاں پر share کر کے coins حاصل کر سکتے ہیں likes اور follow بھی کر کے کسی کو حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو code میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے یہاں پر آ کر paste کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارا جو code ہے وہ یہاں پر ہم paste کریں گے input پر click کرنا ہے اور یہاں پر ہم لکھیں گے یہاں پر ہم نے just لکھنا ہے آپ one hundred forty five one hundred forty five four یہاں سے four میں تھوڑا سا اس پہلی میں mistake کر رہا ہوں تو four eight four one one five just آپ نے یہ code paste کرنا blend نو پر آپ نے just click کر دینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو code ہے وہ یہاں پر انٹر ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تقریباً انٹر ہو چکا اس کے بعد آپ اسی طرح سے تیزی سے اننی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو proof کے ساتھ آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ code کیسے وار کرے گا ٹھیک ہے اگر پھر بھی کسی کو issue آ رہا ہے مسئلہ آ رہا ہے آپ comments میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ instagram پر مجھے follow کر کے مجھے messages آپ send کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا طریقہ سب سے پہلے آپ نے کرنے یہ ہوتا ہے کہ اپنا جو application ہوتی ہے اس کو install کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے اس کو install کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو gmail ہے اس کو remove کر کے اپنا new gmail اپنی play store میں enter کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ جب اپنا new gmail enter کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس link جو آپ کو invite کیا ہوتا ہے جس کسی نے بھی یا میری ویڈیو کے description میں آپ کو link مل جائے گا وہاں سے آپ نے click کرنا ہے اس پر اس پر click کرنے کے بعد آپ نے get money پر click کرنا ہے اور وہ directly آپ کو play store میں لے گا اس کے بعد آپ نے اسے download کرنا ہے ٹھیک ہے یاد رہے کہ اپنا new gmail پہلے سے select کر کے رکھ لینا ہے تو download کرنے کے بعد install کرنا ہے install کرنے کے بعد آپ نے open کرنا ہے new gmail کے ساتھ یہ آپ نے اسے login کرنا ہے یہ نہ open رہنے والے gmail آپ use کریں new gmail والا آپ نے select کر کے آپ نے login کرنا ہے جو بھی code آپ نے وہاں بر dial کرنا ہے جو paste کرنا ہے وہ میری ویڈیو میں آپ کو دکھا دیا اور میری ویڈیو کے description میں بھی آپ کو مل جائے گا وہ code آپ نے dial کرنا ہے 1458484 یعنی 145848115 sorry 1458484 115 یہ جس code آپ نے dial کرنا ہے وہاں پر build out پہ click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو جو issue ہے وہ solve ہو جائے گا اگر پھر بھی مسئلہ آ رہا ہے آپ کومیرس میں discuss کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر کسی قسم کا issue اور مسئلہ آپ کومیرس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کا لازمی لائک کر دے اور اسب ٹیک پرو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور مجھے دے اجازت اسلام علیکم